ٹیون کی شارٹس سے ملتے چلتے نظر آتے ہیں مخڑی کی جالے میں پھسے ہوئے امیدہ بچن بھی ہیں ایلو انادہ ویلکم بیک تو بولیوڈ ریل ریبیوز میں ہوں رمیز احمد خان اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ایکٹر کی جن کی پچھلی تین موویز یس تین موویز باپس آفیس پر بلکل فلاو پر رہی ہیں اور یہ وہ تین موویز ہیں جو کی بہت ہی بڑے اسکیل پر ویڈیوز ویڈنگ پر خیر ان کی بات ہم سرکا بھی کریں گے تو آج ہم بات کر رہے ہیں دب بابو بلی آف انڈین موویز پرباس پرباس کی اس نئی مووی کے ٹیزر کا ریبیو گرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائی پر اور میں بات کروں گا آج پرباس کی نئی مووی جس کا ٹیزر ریسیٹری لانچ ہوا اور یہ ٹیزر ایسی جگہ لانچ نہیں ہوا یہ ایک ایسی جگہ لانچ ہوا جہاں پر مارون جیسی موویز کے ٹیزر لانچ ہوتے ہیں پرباس لانچ ہوتے ہیں یہ لانچ ہوا سینڈ ڈیاگو کے کومی کون میں اور یہ مووی انڈیا کی پہنی مووی بن گئی ہے جس کا ٹیزر لانچ جو ہوا ہے وہ سینڈ ڈیاگو کے کومی کون میں ہوا ٹیزر کی شروعات میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مووی ایک ڈسٹوپین ایرہ کو دکھا رہی ہے ایک ایسا وقت جو کی ہمارے آج کے وقت سے کہیں سالوں دور بسا ہوا ہے ایک ایسا وقت جہاں لوگ پریشان ہیں ہر طرف افرا تفری مچی ہوئی ہے رکھ مری ہے مارا ماری ہے لوگ ہر چیز کو کھانے کے ایک میوالے کو پانی کو ترس رہے ہیں جو کی بہت حد تک ہمارے آنے والے فیوچر کا کڑوا سچ ہے ٹیزر میں جتنے بھی وی ایف ایک شارٹ دکھائے گئے ہیں وہ کافی حد تک بہت ہی بہتر نظر آ رہے ہیں خاص طور سے اگر ہم پر آس کی لاسٹ مووی جس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اگر ہم اس سے کبیر کریں تو اس مووی میں کافی شارٹز وہ بہت ہی اچھے دکھ رہے ہیں پر یہ مووی الگ ہے اور وہ مووی کپلیٹلی الگ تھی ڈائریکٹرز الگ ہیں پڈیوسرز الگ ہیں ایکٹر وہی ہے لیکن باقی ٹیم الگ ہے اور اس مووی کا اجرٹ بھی وہ پورا چھے سو کروڑ روپے اور اگر یہ بجٹ ڈائریکٹر پڈیوسر نے صحیح جگہ لگا ہے تو آئیم شور وی آر کوئنگ ٹو وچ اپیوٹیفول اینڈ ہیوی وی ایف ایکس بی سو لیٹس جس ٹاک آباوت کل کی ٹو ایڈ نائن ایٹ ایڈی دو ہزار آٹھ سو اٹھانوے مطلب کی آج سے کچھ آٹھ سو پینسٹھ سال بات کی کہانی دکھانے کوشش کی گئی ہے اس مووی میں ٹیزر میں روبارٹس ہیں ایک عجیب و عریب دکھنے والی ویپنز ہیں مخڑی کے جالے میں پھسے ہوئے امیدہ بچن بھی ہیں ایک سہمی ہوئی سی تپی کا بدکون ہے اس ٹیزر کی ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس ٹیزر میں تقریباً سب کچھ دکھا دیا گیا ہے مین پڈاؤگنسٹ کو بھی دکھا دیا گیا ہے اس دور کو بھی دکھا دیا گیا ہے جہاں یہ مووی بیزڈ ہے پر یہ ویپنز جو دکھ رہے ہیں اس مووی میں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ یہ کچھ فنی سے دکھ رہے ہیں ویپنز جو کی ایسا لگ رہا ہے کہ ففت کلاس کے بچے کو کچھ پروجیکٹ ملا تھا اسکول میں اور اس نے کارڈ بورڈ لے کے ویپنز بنا دیا اور تھوڑی سی اٹھ بے LED لائٹس لگا دی تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیریکٹر اور ڈیزائنر ہیں اس مووی کے ویپن ڈیزائنر ان کو اس پہ آئی گیس کام کرنا پڑے گا پر ڈیریکٹر اور پنگو پنگ کے شاید ٹریلر آئے گا تو اس میں اور کچھ بہتر دیکھنے ہوگی کیونکہ سب سے نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ مووی آج کے دور سے 800 سال ایڈوانس وقت پر دکھا رہی ہے تو 800 سال ایڈوانس جب ہم جائیں گے تو اس حساب سے ویپنز کیسے ہونے چاہیئے چاہیے ایسے ہی ہو کارڈ ووڈ پر بنے ہوئے ویپنز ہو جن پہ LED لائٹ لگا تو اور کارڈ ووڈ کو ایزی کو دکھاؤ تو وہ کارڈ ووڈ سے ہی مر جائے ایسا ہو سکتا ہے کیا لیٹسی ٹیزر میں کافی سارے شارٹس جو ہیں وہ ہالی گوڈ کی مووی جو کی بہت ہی بڑے بجٹ پر بنی تھی اور اس نے یا آسکر بھی جیتا تھا ٹیون کی شارٹس سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں اور صرف ٹیون ہی نہیں آئرن مین کی بھی جلگ نظر آتی ہے مجھے کچھ شارٹس میں اور سٹار وارس کی تو آتی ہے کیونکہ سٹار وارس بھی کسی طریقے کی دور کو کہانی کو دکھانے والی مووی تھی لیکن ماننا پڑے گا ڈائریکٹر ناغ اشوید کے ویجن کو جنہوں نے اس طرح کے کانسیپٹ کو چوز کیا اور تقریبا چھہسو کروڑ کے بجٹ کو لے کے یہ مووی بھی بنا رہے ہیں تو ہالی ووڈ سٹائل وی ایف ایکس ہالی ووڈ اب مجھے نہیں کہنا جائے گی کیونکہ لازٹ یئر آئی مووی پرماستر کا وی ایف ایکس کے بعد اب ہمیں ہالی ووڈ تک کمپیر کرنے کی ضرور نہیں ہے اب ہم ساری موویز کو پرماستر اور راہ ون سے کمپیر کر سکتے یس اگر آپ نے راہ ون ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ راہ ون ضرور دیکھئے گا کیونکہ راہ ون جو کی دوہزار کیارہ میں تقریبا ریلیز ہوئی تھی اس کا وی ایف ایکس جو ہے اس دور کے حساب سے اور آج کے دور کے حساب سے بہت ہی ایڈوانس لیول کا تھا تقریبا 1500 کروڑ میں شارف خان نے وہ بھی بڑی ایوز کری تھی اور اس وقت وہ بھی نہیں چلی کچھ ریزنس کی ویسے پر اس کا بی ایف ایکس آج بھی لوگوں کو خط پسند تو اگر آپ نہیں دیکھئے تو راہ ون ضرور دیکھئے گا سٹوری لائن سے ہٹ کے بڈ بی ایف ایکس جو ہیں اس مووی کے بہت اچھے تو کمپیریزن اگر آپ کرنا چاہیں تو اس مووی کلکی مووی کے بی ایف ایکس کو آپ کمپیر بڑھ سکتے ہیں پرماز سے تو بی ایکسپیکٹ سمتنگ ریلی گریٹ ورک بی ایف ایف ایکس آڈسٹ اور اب مووی کا نام ہے کلکی کلکی جو نام ہے وہ ریزن کرتا ہے لارڈ وشنو لارڈ وشنو اور لارڈ وشنو بہی ایک افتار ہے کلکی تو اسی سے ہی ایسپائر یہ کریکٹر لگ رہا ہے جو کی ایک ایسے مفت میں آتا ہے جہاں لوگ پریشان ہار ہیں اپری ہے بیماریاں ہیں اور سلی فری ہیں تو وہ افتار جو ہے وہ آتا ہے ایک ہیروئنگ افتار اور لوگ کو آکے بچاتا ہے تو اسی طرح کا ایک کریکٹر نظر آ رہا ہے اور یہ قوان کی بات ہے ہمارے ریلیجیس بکس میں چاہے وہ رامائیڈ ہو چاہے وہ مہابارد ہو چاہے وہ قرآن ہو ان میں سارے کونسپس جو ہیں بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ موویز کو اب وہ ہالی وڈ موویز بھی ہیں وہ ہالی وڈ موویز بھی ہیں وہ ڈالی وڈ موویز بھی ہیں وہ ایسپائر کرتا ہے اور بہت ساری موویز وہاں سے ریفرنسز اٹھا کے اپنی کہانی میں ان کو یوز کر اور ہمیں بیسے ٹریلر میں نظر آیا ہے پرباز دیبی قبدکون اور امیدہ بچن یہ تین بڑے نام لیکن آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ اس موویز میں اس سے بھی بڑے نام تو نہیں کہوں گا پر اسی لیول کے اور بھی نام ہے جیسے کامل حسن رانہ ڈبوباتی دلکیر سلمان اور دشا پڑنال اور اتنے بڑے اتنے سارے بڑے بڑے کلاکار کے ساتھ ڈائریکٹر مووی لے کے آرہے تو نوٹ جس ایکسپیکٹ گوڑ وی ایف ایکس بڑ گریٹ ایکٹنگ از ویل مووی کا بیکگراؤنڈ سکور بھی کافی اچھا سنائی دے رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس طرح کی مووی جو کی ایک سائی فائی مووی ہوتی ہے اور تضریوت آہ پانسو چھے سو یا آٹسو سال بعد کے مخت کو دکھاتی ہے تو اس میں بیکگراؤنڈ سکور کا کافی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ بیکگراؤنڈ میوزک اس وقت کو دکھانے میں کافی ہیلپ کرتا دیریکٹر کو کہ جہاں جن سین میں ڈیالوگز نہیں ہے جن سین سوڑے ایکٹی ہیں وہاں بیکگراؤنڈ میوزک سے بہت ہی امپیکٹ دکھائے جا سکتا ہے اس وقت کو دکھانے کے جی تو ایکسپیکٹنگ کہ اس مووی کا میوزک جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہونے ہو تو خیر تھوڑے بہت فلاوز تو ہر کسی مووی میں ہوتے ہیں ٹریلر میں بھی ہوتے ہیں ٹیزر میں بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان فلاوز کو اٹھا رہے تو یہ جو ٹیزر ہے وہ مجھے پہت ہی پسند آیا کیونکہ اس میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ڈائریکٹر کے ذریعے اور ساؤڈ انڈین موویز ہمیشہ سے کچھ نہ پچھ نیا لے گیا آتی چاہے وہ بھولی کیوں نہ ہو چاہے وہ کمال حسن کی بکرم کیوں نہ ہو اگر ہارسٹر اور آج کے لیے ہم سے ملیں گے ایک نئے ٹیزر یا ٹریلر کے ریویو کے ساتھ اس ویڈیو کو نائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوئیے گا شبہ خیر